ڈلی میں ادھکار پر جاری تقرار کی ڈلی کے سرویسز ویبھاگ نے ڈلی سرکار کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا کل ڈلی سرکار نے ٹرانسفر کے ادھکار دیئے تھے وہیں ڈلی سرکار نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا تھا کہ پولیس زمین اور پبلک آرڈہ ہی کینر کے پاس ہے اور اس کے بعد بھی اگر اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہے تو یہ کورٹ کیوں ماننا ہوگی یہ بات کہا گیا ہے لیکن اس بیٹ یوں تقرار ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ٹرانسفر پوسٹنگ پر سرکار کو ادھکار نہیں یہ بات کہا گیا ہے سرویسز ویبھاگ کی اور سے اور جو آدیش ٹرانسفر کو لے کر دیا گیا تو اس آدیش کو ماننے سے سرویسز ویبھاگ نے انکار کر دیا ہے تو ڈلی میں ٹرانسفر پوسٹنگ within کیا ہے سرویسز ویبھاگ نے دلی سرکار کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے سرویسز ویبھاگ نے دراصل دوزار سولہ کے نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا ہے اور اسی نوٹیفیکیشن کے آدھار پر یہ آدھش مانے سے انکار کر دیا کل دلی سرکار نے ٹرانسفر کے آدھش جاری کیے تھے اور وہ فائل مکہ سرچی کو بھیجی گئی تھی اور سرویسز ویبھاگ کا آخر کہنا کیا ہے کیوں یہ تقرار بہتی چلی جا رہے ہیں جانے کے لئے چلتے ہیں ہماری سہیوگی کنچن ڈوگرہ کے پاس اوٹیو کنچن شکریہ راجی اور آپ براکیش آپ دونوں کا کل سپریم کورٹ کی طرف سے ایتیہاسک فیصلہ آیا لیکن لگتا نہیں ہے کہ ابھی دلی کا جھگرہ ہے پوری طرح سے سلجھائے کیونکہ سرویسز ویبھاگ نے دلی سرکار کے آدھش کو مانے سے ساف انکار کر دیا ہے کیا کچھ فیصلہ کل سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا جسے ایتیہاسک مانا جا رہا ہے وہ اپنے درشکوں کو بتا دیں سپریم کورٹ نے 2016 کے اس نوٹیفیکیشن کو رد نہیں کیا ہے یہ سرویسز ویبھاگ کی طرف سے کہنا ہے جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا ادھکار جو ہے وہ LG مکھے سچیو یا سچیو کو دیا گیا تھا یعنی کہ سرویسز ویبھاگ کا کہنا ہے کہ ابھی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا جو ادھکار ہے وہ LG کے پاس ہی ہے اس کے علاوہ پتہیں کہ سپریم کورٹ تکل کا ایتیہاسک فیصلہ کیا تھا دو سو 49 اے اے کی کورٹ نے بیاکھیا کی تھی اپنے اس فیصلے میں اور بتائیں کہ LG دلی سرکار کی سلحہ ماننے کے لیے بات دے ہیں یہ بہت بڑی بات سپریم کورٹ کی طرف سے آئی تھی LG اکیلے فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں دلی سرکار کی ان کو سننی ہی پڑے گی کیونکہ وہ چنیوی سرکار ہے دلی سرکار اپنے ہر فیصلے کی جانکاری LG کو دے گی یہ بہت اہم مرٹکپڑی تھی اور ساتھ ہی فیصلے کے لیے LG کی سہمتی ضروری نہیں ہوگی یہ بہت بڑا اور ایتیہاسک فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا لیکن سروسز ویماغ نے جس طرح سے اب دلی سرکار کی آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ ابھی بھی دلی کا جو جھگڑا ہے وہ سلجھا نہیں ہے اوہر ٹو یو راکیش اینڈ راچی اور آجیت ہمارے سروگی مرطا جوڑ چکے ہیں سیدھے ان کا رکھ بھی کرتے ہیں آجیت دوزار سولہ کے نوٹیفیکشن کو آدھار بنایا گیا سروسز ویبھاک کی اور سے اور اس آدھار پر آدیش ماننے سے انکار کیا گیا دیکھیں اس ساتھ طرح پر ہے جس سروسز ریپارٹمنٹ کے تمام عدگاریوں کی بات مانے تو ان کا ساتھ طرح پر یہی کہنا ہے کہ جس حساب سے دو ازار پندر میں جو کند سے آئے تھے ادھکار شیطر ٹانسپر پوسٹنگ کا ادھکار شیطر کے ویل جی کا ہوگا اس کو لے کر ابھی کوٹ نے کوئی افجیکشن نہیں دیا ہے کوئی بھی ورڈکٹ نہیں سنائی ہے اس وجہ سے جو سروسز کا ریپارٹمنٹ ہے وہ ایل جی کے پاس ہوگا تو اس بات سے ادھکاری مانے تہینے ہیں لیکن وہی اگر سپریم کوٹ کی پوری ورڈکٹ کی بات کریں اور جو راجی کی سرکار یعنی کیجیوال سرکار کی بات مانے تو کیجیوال سرکار کا یہی کہنا ہے کہ تین چیزیں یعنی لینڈ اور لان آرڈر اور پولیس کو چھوڑ کر باقی چیزیں ادھکار چھے تو دلی سرکار کے پاس ہے تو پھر سروسز کی لڑائی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جج نے بھی اپنی پٹیشن میں ساتھ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ تین چیزیں چھوڑ کر سارے ادھکار چھے چنیوئی سرکار کے پاس ہوں گے اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سرکار اپنے ادھکار سے کرے گی اگر کوئی ابجیکشن ہوتا ہے تو ایل جی اسے پریسیڈ کے پاس بھیج سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے جب چلی ہوئی سرکار دلی میں اپنی سرکار چلا رہی ہے تو اپنے ادھکاری وہ چاہتی ہے جیسے ان کے کام میں کسی طرح کی کوئی ریکاوٹر پیدا نہ ہو اور آسانی سے وہ کام ہو سکے بہت شکریہ آج جی اس تمام جانکاری کے لیے تو سرویسز ویواغ میں ویواغ نے اصاف کر دیا ہے کہ وہ دوہزار سولہ کے عادیش کے مطابق وہ ایدھکار اپنے پاس رکھے گا اور راکیش تقرار بڑھے گی اور اب دیکھنا یہ آج کا دن کافیت پر اہم ثابت ہو سکتا ہے کہ آگے کیا قدم ہوتا ہے دونے پکشو گا